موسیقی لارس مومنٹ کا مقصد محض ججز کی بہالی نہیں تھا لارس مومنٹ کا مقصد آئین کی حکمرانی تھا چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ اترہ من اللہ کے شہباز گل کے عبوری زمانت کے کیس میں ریمارکس کہا سب اپنے آپ سے سوال پوچھے کہ کیا ہم نے لارس مومنٹ کے مقصد حاصل کیے تنقید کو ویلکم کرتے ہیں لیکن اگر آئین اور اداروں کا احترام نہیں ہوگا تو پھر افرا تفریح ہوگی ساری چیزیں سیاسی بیانیے پر چلنی ہیں تو اس کا اختتام انتشار پر ہی ہوگا سیاسی جماعتیں رائعامہ ہموار کرتی ہیں پولیٹیکل لیڈر کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے شہباز گل حادثے کے بعد سامنے آ گئے پولیس نے پی ٹی آر آنما کی گاڑی کو ہٹ کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا مقدمہ درج وجاہت علی مورید کے کا رہائشی ہے مالک کے مطابق اس نے اپنی گاڑی کرائے پر وجاہت علی نامی شخص کو دی جو اسلامباد جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا پولیس کو بیان دیتے ہوئے وجاہت علی کا کہنا تھا جو کچھ ہوا محض حادثہ تھا گاڑی ٹکرانے کے بعد وہاں رکا لیکن شہباز گل کو باہر آتے دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا پولیس کے مطابق یہ ایک عام حادثہ ہے مزید تفتیش کے لیے وجاہت علی کو حافظہ بات پولیس کے حوالے کیا جائے گا مزید نوی میں نارے بازی کا کیس شہباز گل کی اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی کہتے ہیں میں نے کبھی کسی کو دھمکی نہیں دی گاڑی الٹالنے والا ایک ایکسپرٹ میرے پیچھے لگا دیا گیا اس نے موقع دے کر گاڑی کو ٹکر ماری اور بھاگ گیا عدالت نے شہباز گل کی ووری زمانت میں نو مئی تک توسی کر دی اگلی پیشی پر حاضی سے استثناء دے دیا عدالت کا شہباز گل کے کیس کو توہین مذہب کے دیگر کیسز کے ساتھ منسلے کرنے کا حکم پی ٹی آئی کے منحر فراکین قومی اصباع اسمبلی کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ الیکشن کمیشن میں نا اہلی ریفرنسز پر سمات نور عالم خان، رانہ قاسم نون، غفار وٹو، نزد پچھان اور دیگر منحر فراکین نے جواب جمع کرا دیئے تحریک انصاف کے وقیل نے عدالت سے محلت مانگ لی کہا جتنے جواب آ چکے انہیں پڑھنے کے لیے وقت چاہیے سمات منگل تک ملتوی کر دی جائے چیف الیکشن کمیشنر بولے ہم تو سمجھے تھے کہ منحر فراکین وقت مانگ لیے لیکن یہاں تو آپ نہیں محلت مانگ لی میمبر بلوچستان نے کہا چودہ مئی تک فیصلہ کرنا ہے چیف الیکشن کمیشنر بولے منگل تک ہر صورت دلائل وکمل کر لیں تاکہ فیصلے کے لیے وقت مل سکے حکومت سے چھٹکارے کی تحریک عمران خان آج اپنے آبائی حلقے میاں والی میں جلسے سے خطاب کریں گے جنرل بس ٹینڈ کے سامنے گراؤنڈ میں تیاریاں جاری تیس فٹ اونچا اور اسی فٹ چوڑا سٹیج تیار سیکیورٹی کی پولس کی بھاری نفری تائینات جلسہ شام چھے بجے شروع ہوگا سرگودہ خوشاب چکوال بنو اور ڈی اے خان سمیت ملک بھر سے کارکن شرکت کریں گے مسلم لیگ نون بھی عوامی رابطہ مہم پر نکل پڑی مرم نواز آج فتح جنگ میں عوامی اشتماع سے خطاب کریں گی سات مئی کو شانگلہ گیارہ مئی کو سوابی میں جلسہ ہوگا اکارہ میں تئیس مئی کو میدان سجے گا نائب صدر نون لیگ پندرہ مئی کو گجرات بیس مئی کو سرگودہ میں کارکنوں کا لہو گرمائیں گی اٹھائیس مئی یوم تقبیر کے موقع پر مریم نواز اور وزیراعظم شہباز شریف بہاولپور میں لیگی کارکنوں اور سپورٹرز کا لہو گرمائیں گے سب بخیر امید ہے آپ سب نے عید کی تاتیلات کے دوران اپنی فیملی کے ساتھ شاندار وقت گزارا ہوگا آئیے اب کام پر واپس آ جائیں مزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ شہباز شریف کا رات گئے بغیر پروٹوکول لاہور کے موقع فلاکوں کا دورہ کلمہ چوک گلبرگ سمیت موقع فلاکوں میں صفائی سترائی کے انتظامات کا جائز علیہ کہا سابق حکمانوں نے عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے کچھ نہیں کیا دو ووچوں کی اکثریت سے قائم حکومات دو ماہ میں ختم ہو جائے گی شیخ رشید کی پیش کوئی کہتے ہیں نون لیگ کی طرف سے جلسوں کی ابتداء جلد الیکشن کی ایک کڑی ہے امید ہے امران قان میہوالی جلسے میں لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے پھر لگ پتا جائے گا سیاست آر ہوگی یا پار ہوگی خط کو جالی قرار دینے والے آج اس کے خلاف تحقیقاتی کمیشن بنانے کا اعلان کر رہے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر اطابندیال کی لاہور ریجسٹری آمد مختلف مقدمات کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں تین نکنی بنچ مفادعامہ سمیت دیگر مقدمات کی سماعت کر رہا ہے فریقین کے وقلہ کو نوٹسز جاری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک انکوائری کمیشن جو غیر جانبدار ہوگا انڈیپنڈنٹ طریقے سے اس تمام سازش جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کی تحقیقات کی جائیں گے جنہوں نے ملک کو اپنی جھوٹی سیاست کے لیے استعمال کیا ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا حکومت کا عمران خان عمران خان کے بیرونی سازش کے الزام پر تحقیقاتی کمیشن بنانے کا اعلان وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کہتی ہے کمیشن آزاد ہوگا تمام انکوائری عوام کے سامنے کی جائے گی عمران خان کے خلاف کوئی بیرونی ملک سازش رہی ہوئی جب اپنے اتحادی چھوڑ جائیں تب آپ کو یاد آیا کہ بیرونی سازش ہوئی الزام لگایا جلسوں کا شیڈیول بھی اپنی بینامی فرح کو بجانے کا بہانہ ہے افسران کے ذریعے پیسے کمائے گئے ایک ایک تفصیل آ چکی ہے صبح شام بیرونی ملک سازش کا تماشا فرح گوگی بچاؤ تحریک ہے صبح شام کے تماشے پر غیر جانبدار انکوائری کمیشن بنے گا تمام انکوائری عوام کے سامنے کی جائے گی الزام تراشیاں فرح کو بچانے اور ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے آپ کو میرا مشرع ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے ہم پہلے ہی آپ کے متحد کسی بھی کمیشن کو مسترد کر چکے ہیں صرف ایک ہی کمیشن کو مانے گی آزاد عدلیہ کے تحت انڈیپینڈنٹ آزاد کمیشن ہوگا اور جو اوپن ہیرنگ کرے تحریک انصاف نے غیر ملکی مراسلے پر حکومت کے کمیشن بنانے کے اعلان کو مسترد کر دیا صرف آزاد عدلیہ کی جانب سے بنا گئے کمیشن کو تسلیم کرنے کا اعلان فواہ چودری کا جوابی وار کہا مریم اور انگزیب آپ نے گھبرانا نہیں اتنے غصے میں کیوں ہوتی ہیں فراہ پر الزام کوئی نہیں ہے اس کے خلاف فریس کانفرنس روزانہ ہو رہی ہے سوال پوچھا اگر فراہ خان نے کرپشن کی ہے تو اس پر کیسز کیوں نہیں بنایا جا رہے کڑی تنقید کی حکومت کے دو تہائی وزرات زمانتوں پر ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے دہشتگردی کے واقعات میں چوبیس فیصد اضافہ ہوا وزارتوں کی بندر بانٹ کی وجہ سے ملک کرائیسز میں ہیں عمران خان نے تمام اداروں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا وزر دفاع خاجو آصف کا سیال کوٹ میں کارکنوں سے خطاب کہا لوگوں کو مرگیوں کٹوں کے پیچھے لگا کر ملک کو لوٹا گیا ذاتی مفاد اب قومی مفاد کے تابع ہوں گے چاہتے ہیں تو عمران خان پر آرٹیکل چھے کا مقدمہ بنا سکتے تھے اب ہر فیصلہ عوام کی عدالت میں ہی ہوگا قومی اسمبلی کے متوقع اجلاس کی تیاریاں شروع عام انتخابات سے پہلے انتخابی اصلاحات اور دیگر امور زیر بحث آئیں گے سپیکر قومی اسمبلی انتخابی اصلاحات کے سلسلے میں عمران خان سمیت پارلیمانی لیڈرز کو خطوط ارسال کر چکے ہیں قومی اسمبلی اجلاس کے دوران ہی تمام جماعتوں کی جانب سے انتخابی اصلاحات کے لیے ممبران کے نام پیش کی جائیں گے سپیکر پارلیمانی جماعتوں کی نمائنگی کے ساتھ ہی کمیٹی تشکیل دیں گے پی ٹی ای اراکین کے سطیفوں کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا فردن فردن تصدیق آمل بھی شروع ہوگا قائمہ کمیٹیوں کے شیرمنز کا بھی فیصلہ کیا جائے گا ہم پاکستان کو دنیا کا امیر ترین ملک بنائیں گے عوام کے خدمت ہمیشہ عبادت سمجھ کر کی عوام کو وہاں لے جائیں گے جہاں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا شریک چیرمن پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی نواب شاہ میں کارکنوں سے گفتگو کہا میں جو ساری دنیا سے لڑتا ہوں وہ عوام کی مدد سے لڑتا ہوں ہمیں لوٹ کر اپنے عوام میں آنا ہے سیاستدانوں نے ہمیشہ ملکی خوشحالی کی بات کی گل کار حادثے کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے شہباز گل کی بازو پر پٹی پٹی اور چھڑی پکر تر اسلام آباد ہائی کوٹ میں پیشی شہباز گل کی کار کو ٹکر مارنے والی گاری کا ڈرائیور بھی گرفتار کر لیا گیا کار چلانے والے شہری سے بھی پوچھ گچ کی جا رہی ہے پولیس کے مطابق گاری کے مالک نے بیان دیا کہ اس نے وہ کار وجہت علی نامی شخص کو کرائے پر دی وجہت کے مطابق جائے حادثہ پر کچھ دے رکا لیکن جو ہی شہباز گل کو گاڑی سے نکلتے دیکھا تو ڈر کر جائے حادثہ سے بھاگ گیا اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں پی ٹی رہنما شہباز گل کار حادثے کے بعد پہلی بار منظر عام پر آئے شہباز گل کی بازو پر پٹی اور چھڑی پکڑ کر اسلام آباد ہائی کوٹ میں آج پیشی اور شہباز گل کی کار کو ٹکر مارنے والی گاڑی کا ڈرائیور بھی گرفتار کر لیا گیا کار چلانے والے شہری سے بھی پوچھ گچ کی جارہی ہے حادثے کے بعد پہلی مرتبہ شہباز گل منظر عام پر آئے شہباز گل کی بازو پر پٹی اور چھڑی پکڑ کر اسلام آباد ہائی کوٹ میں پیشی اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ شہباز گل کی کار کو ٹکر مارنے والی گاڑی کا ڈرائیور بھی گرفتار کر لیا گیا ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کرنے سے روکنے کے حکم میں نو مئی تک کی توسیح کر دی گئی ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے شہباز گل کو آئندہ سمات پر پیشی سے استثناء بھی دے دیا ہے اہم خبر اب تک پہنچا رہے ہیں رہنما پی ٹی آئی شہباز گل کو گرفتار کرنے سے روکنے کے حکم میں اب نو مئی تک کی توسیح کر دی گئی ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے شہباز گل کو آئندہ سمات پر پیشی سے استثناء بھی دے دیا ہے عدالت کا کیس کو توہین مذہب کے دیگر کیسز کے ساتھ منسلک کرنے کا حکم آپ کو آگاہ کریں کہ رہنما پی ٹی آئی شہباز گل کو گرفتار کرنے سے روکنے کے حکم میں اب نو مئی تک کی توسیح کر دی گئی اسلامباد آئی کورٹ نے شہباز گل کو آئندہ سمات پر پیشی سے استثناء بھی دے دیا پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کار حادثے میں شہباز شریف اور رانہ سناؤلہ کا ہاتھ ہے میں نے ساتھ لوگوں کے نام اپنے وکیل کو دے دیئے ہیں میرا قصور یہی ہے کہ کھل کر بات کرتا ہوں اور جھکنے سے انکار کرتا ہوں یہ ایک ٹپیکل طریقہ ہے پاکستان میں کسی کو قتل کرواؤ گے تو قتل کا پرچہ ہوگا پندرہ دن میں زمانت ہو جائے گی آپ کو پتا ہے رائیور کہے گا جی حادثہ ہو گیا شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا وہی شہباز شریف جنہوں نے موڈل ٹاؤن میں قتل و گارت کروائی تھی جن کا میرے اس حادثے کے پیچھے بھی ضرور ہاتھ ہوگا رانہ سناؤلہ کے ساتھ لائرز مومنٹ کا مقصد محض ججز کی بحالی نہیں تھا لائرز مومنٹ کا مقصد آئین کی حکمرانی تھا چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ آتھر مللہ کے شہباز گل کی عبوری زمانت کے کیس میں یہ اہم ریمارکس اور کہا کہ سب اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کیا ہم نے لائرز مومنٹ کے مقاصد حاصل کیے انہوں نے کہا کہ تنقید کو ویلکم کرتے ہیں لیکن اگر آئین اور اداروں کا احترام نہیں ہوگا تو پھر افراد تفریح ہوگی ادارت نے کہا کہ تنقید کو ویلکم کرتے ہیں لیکن اگر آئین اور اداروں کا احترام نہیں ہوگا چیزیں سیاسی بیانیے پر چلنی ہیں تو اس کا اختتام انتشار پر ہی ہوگا سیاسی جماعتیں رائعامہ ہموار کرتی ہیں پولیٹیکل لیڈر کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے